الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکٹری ہیں جناب کمر دلشاہد صاحب وہ ہمارے ساتھ مجھے ہماریکم کمر صاحب ہماریکم صاحب کمر صاحب آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ استیفہ دے دیں اس سے پہلے بھی وہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹ اپ کی پارٹی نے کل جو زمنی الیکشن ہوا اس میں بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیتی ہیں اس کے باوجود وہ چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی اہم بزائیہ ہے کہ جیسے جو سننے میں آ رہا ہے عام طاقت کی طرح کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جہاں اپنے ممنوع فرڈنگ کیس کے بارے میں انتہائی پریشان ہیں سنجیدہ بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور ان کے جو آڈوائیزر ہیں انہوں نے ان کو دو طرح کی خبریں دی ہیں ایک گروپ نے یہ کہا کہ سر علیشن کے نشن پارٹی نے پاسٹر خیاری کوئی نہیں ہے وہ ممنوع فرڈنگ کیس کو ضبط کر لیں گے یہ انور منصور صاحب نے ان کو بریفی بھی کیا اور درائے بھی پیش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آٹھ سال سے قدمہ جار رہا ہے یہ بہت امپارڈن بڑا احساس قسم کا معاملہ ہے اور سٹیٹ بینک کو پاکستان کی رپورٹ کی روشنی میں علیشن پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے تو عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ چیف علیشن پاکستان صاحب جو ہے وہ اسی طرح کے فیصلے نہ کر بیٹھیں جیسے کہ ان کی پارٹی کو حرف آجائے ان کی سکشات کو حرف آجائے یہی بات تو اسلام آج ہائی پورٹ بھی کہہ چکا ہے یہ بہت انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے اور جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو ممکن ہے ان کی پارٹی پہ بھی حرف آجائے اور ان کی پارٹی کے چیئرمین بھی ہے وہ بھی اس کے لئے بیٹھ میں آجائیں یہ ساری باتیں ان کی ویسے دباؤ ڈال رہے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب داؤ انتہائی دباؤ اس طرح ڈالا جا رہا ہے کہ شاید میرے پریشن کے ویعہ سے این مین کو جو ہے وہ میرے بارے میں اتنا زیادہ اہم فیصلہ لیکن کور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فارن فرنڈنگ کیس میں جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایک تو اس نے اس کو بہت کئی سال تک لٹکائے رکھا اب اس کو وہ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے اس کے اناؤنس کرنے کی مذہبات یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ جیسے آپ نے پہماک آپ کے پرواہ میں تین چار سال تھی باتیں کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان تقریباً ساڑھے چار پانچ سال تک انہوں نے سٹیٹ ایک پہ رہے آگی تین ساری ان کے پاس ٹیم بچا سکورٹری کمیٹی بیچ میں آگی لیکن سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان پر چیف الیکشن کمیشن کو اس سے بڑا اہم فیصلہ دو آ رہا ہے میں وہ یہ آ رہے کہ وہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگایا جا رہا ہے انبان خان کے خلاف وہ پورا کیس مارک کیار کر لی ہے جیسے ان کو لفظ استعمال کی ضلیل ہے میں کی شکل دیکھانی چاہتا یہ پاکستان کی اسٹریم میں اتنا زلیل ترین الیکشن کمیشنی آئی ہے ساری چیزیں اتمام انہوں نے پیورا سے منگوالی ہے فلمیں منگوالی ہیں آئیڈیو منگوالی ہیں ویڈیو منگوالی ہیں اس کے بارے میں انچند روز میں ایک بہت بڑا ان کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگا تھے اس آرٹیکل دو سو چار اور الیکشن ایپ دو سو سترہ کا سیشن دس کے تحت وہ کاروائی کر رہے ہیں اور میمبر بھی کر رہے ہیں اور الیکشن پاکستان جو اس کے بارے میں چار شیٹ بھی کرنے والا ہے اس پر بڑا اہم فیسٹ آلے گا ہمارا یہ جو کیس ہے فارن فرڈی کیس کے بارے میں یہ بھی ساتھ ساتھ بھی چلے گا لیکن سب سے بڑا امپارٹن کیس ان کے خلاف توہین اعداد کا کیس چل رہا ہے جیسے ان کو احساس ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو میکنہ آپ کو یاد ہوگا کبر محمد علشاد صاحب کہ جب عمران خان صاحب پرائیم میسٹر تھے تو انہوں نے بطور پرائیم میسٹر بھی چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں کافی باتیں کی تھی تو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر نے توہین اعداد کی کاروائی کیوں نہیں کی وہ اس وقت بھی تو کر سکتے تھے کیونکہ جو الیکشن کمیشنر کو آفس ہے اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں الیکشن لاز کے مطابق وہ ہائی کورٹ کے جج کے اختیارات ہوتے ہیں تو اگر پرائیم میسٹر آف دی کنٹری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات آید کرتا ہے تو الیکشن کمیشنر نے اس وقت کے پرائیم میسٹر کے خلاف توہین ادالت کی کاروائی نہیں کی جب وہ ہٹ گئے پرائیم میسٹر نہیں رہے تو اب کاروائی کر رہے ہیں نہیں اس ٹیبلی کیس جو ہے وہ چل رہا تھا لیکن درمیان بارہ آر میمبروں نے یہ کہا کہ چونکہ ابھی اس معاملے کو ہم درگذر کر دیتے ہیں کہ شاید خود بخود امران خان صاحب کو احساس ہو جائے لیکن اب وہ زیادہ بات چلی گئی ہے دضاوت کا اختیار کر چکے ہیں تو اب تو حق سے زیادہ معاملہ ہو گیا اب تو الیکشن کمیشن کے میمبران بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری ریٹ کا سوال ہو گیا ہے ہماری صاحب کا حتم ہو رہی ہے اب ہم نے دوس پر ایکشن لینا ہی لینا ہے تو اس کو ان سے جیسے آپ نے کہا ان کے سپروں کوڈ پاکستان کے اختیارات کے برابر ہیں ان کے اختیارات اگر ان کو اپنے چیف الیکشن کے وہ ہٹانا ہی ہے تو وہ اس کو آرٹیکل دو سو نو کے تیارے ہٹا دیں لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو چار شیٹ جو کر رہے ہیں اس میں یہ کریں گے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ مریم نواز کے قدموں میں بیٹھ رہتے ہیں تو ہمیں وہ آئیڈیو ویڈیو دے دیں اب وہ آئیڈیو ویڈیو تو نہیں ہوتی سٹیٹمنٹ یہ جو آئیڈیو ویڈیو نہیں دیں گے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے ان کو اوپر بہت سخت قدم اٹھائے گا اور یہ کہے گا آپ غلط تحمد لگائیے الزامات لگائے ہیں تو زیرہ ہم اس کے بارے میں سخت ایکشنو لینے کا مجاز ہے اچھا جوے لطیف صاحب اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرتا ہے اور فرض کریں ان کے خلاف وہ کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو ایک الزام نہیں لگے گا کہ جناب پنجاب کا جو زیرنی الیکشن ہے اس سے پہلے دو الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی جب زیرنی الیکشن کا ریزلٹ آ گیا اور عمران خان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے تو اس کے بعد اب وہ عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے نہیں حامد میر صاحب بڑی ماظرہ سے میں گزارش کروں گا کہ ادارے پنچائت نہیں کرتے ادارے جو ہیں وہ ٹائمنگ کو نہیں دیکھتے کہ اب ٹائم کیا ہے اب وقت کیا ہے اس وقت یہ فیصلہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے بات سیدھی سی ہے کہ ابھی جو میرے بھائی کمر دلشاد سا بات کر رہے ہیں کہ ان کو عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ توہنے عدالت میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک وقت کے پرائم نیسٹر کو ناہل کر دیا توہینے عدالت میں اسی طرح کئی وفاقی وزراء کو توہینے عدالت میں تاہیات ناہل کر دیا تو یہ کون سا ایسا لادلہ ہے کہ اگر یہ توہینے عدالت کرے یہ اداروں کی توہین کرے یہ الیکشن کمیشن کی توہین کرے اور فائرم فرنی کیس جو ہے یہ کیوں ابھی تک لٹکا ہوا ہے آٹھ سال سے کہ یہ ٹائم نہیں ہے انونس کرنے کا فیصلہ محفوظ ہے لہٰذا اب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پندرہ سیٹیں جیت گئے ہیں یہ الیکشن ہار گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہوتا عدالتیں جو ہوتی ہیں عدارے جو ہوتے ہیں وہ وقت کو نہیں دیکھتے وہ فیصلہ دیتے ہیں انصاف پر مبنی وہ فیصلے دیتے ہیں آئین قانون کے مطابق اور اگر عدارے جو ہیں وہ وقت کو دیکھ کر پنچائت کرنا شروع کر دیں دونوں سے پوچھ کر بات کرنا شروع کر دیں تو یہ کبھی بھی ازادی نہیں ہوتی نہ یہ آئین ہوتا ہے نہ یہ قانون ہوتا ہے نہ اس کو کوئی پھر مانتا ہے